اللہ سوالی علی بھائی کے بات سننی علماتہ کہنا ہے کہ آپ جیسے سپیکرز کا یعنی کہ یہ مقصد ہے کہ صرف اور صرف بغضِ معاویہ ہی پیدا رہنا ہے کہ یہ واقعی درست ہے؟ نہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ناؤزباللہ نہ ہم نے جو ہے وہ بغضِ معاویہ پیدا کرنا ہے نہ ہم اس کے اوپر کوئی چندے لے کے کام کر رہے ہیں ناؤزباللہ میں ذالک ہمارا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت قوام کرنا ہے آپ کے اہلِ بیعت کی محبت قوام کرنا ہے اگر نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں حرمایا کہ میں آلِ عمیہ کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تو آجائے ہم سے آلِ عمیہ کے فضائل سنویں اور آلِ عمیہ کے جب ہم نام لیتے ہیں تو اب مڑ مڑ کے حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم آلِ عمیہ میں ویسے ہی سمجھتے ہیں جساں کہ عمد بن عبدالعزیز کو سمجھتے ہیں حالانکہ عمد بن عبدالعزیز کا دادا وہ ہے جس میں نبی نے لانت کی ہوئی ہے مروان مروان کے دو بیٹے تھے نا عبدالملک اور عبدالعزیز عبدالملک کے چار بیٹے خلیفہ بنے ہیں اور عبدالعزیز کا ایک بیٹا خلیفہ بنے ہیں جو عبدالملک بن مروان کا داماد بھی تھا یعنی ان کے بھائی کا بیٹا تو عمد بن عبدالعزیز تھا کہ ہم لانت نہیں لے کے جاتے ہیں حالانکہ مروان پہ لانت ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ ایک جرنل بات تھی سپیسیفکلی ایک بچہ بندہ بھی ہو سکتا ہے حضرت عثمان کے بیچے کیوں چھپتے ہیں آپ جا کے آل امیہ کا مطلب جیسے یہ رٹ لگا لیتے ہیں صحابہ کو برا کہہ ایک صحابی کو پورا صحابہ کہہ دیا آپ نے صحابہ کی مطلب خود بتاتے ہیں ہمیں لاکھوں میں صحابہ ہیں آپ تین چار بندوں کے اوپر جرہ ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں آپ کہہ کر رہے ہیں تین یہ چار بندوں کی غلطیاں ٹارگٹ کر کے تین چار بندوں کی غلطیاں لکھی ہوئی ہیں باقیوں کی نہیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی کہیں صحابہ کے گستاغ تھے امام بہاری امام مسلم بھی تو اس طرح سے روندنا مارا کریں کہ وہ اس طرح کے معاملات کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ کی جو تکریر ہے ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے کوئی بغز والا معاملہ نہیں ہے سچائی لوگوں کو بتا رہے ہیں بلکہ ہم نے تو موڈریٹ لوگوں کو کیا ہے کہ آپ میرے شام پر لانت نہ کریں ان کو منافق نہ کہیں ان کو کافر نہ کہیں علمی اختلاف رکھیں اگر میرے آنے سے پہلے عزت معاویہ کے فضائل و برکات شیعہ کے ممروں سے اور اہل سنت کے ممروں پر بیان ہوتے تھے تو بتا دے مجھے یہ دنیا میں جو کچھ اور ہے مجھ سے پہلے میں تو اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے کہ میری پدائے سے پہلے جنگ جمل صفی نیرمان ہو چکی ہے تفریقیں پڑ چکی ہیں ہم نے تو آ کے اس دراد کو فل کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے میرے شام کا دفاع کر کے حضرت اببکر عمر عثمان کو بھی رگڑا لگوا دی ہے نعوذ باللہ ہم تو تین خلفاء کو بچانے کی خاطر بتا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کہاں سے خراب ہوا ہے ہم کوئی نعوذ باللہ بغز معاویہ نہیں ہو رہی ہے جو آپ نے جالی معاویہ بنائے میں ہے حب علی اور بغز معاویہ وہ حب علی اور بغز علی ہے صحیح مسلم میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق یہ بغز معاویہ تو پتہ نہیں آپ نے کہاں سے نکالا ہے اس پر میرے کلی پروکارڈڈ ہے بغز معاویہ تو کوئی نہیں تھا بغز علی ہی تھا وہ سنسائی میں حدیث ہے تلبیہ والے چپٹر کے اندر کہ ابن عباس جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ عرفات میں لوگ تلبیہ نہیں پڑھ رہے تو ان کا کیا ہوا تو لوگ انہوں نے کہا لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تو ان کا ان کی ناک خاک علود ہو انہوں نے بغز علی کے وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور سن کو برحال بہیکی میں الفاظ ہے کہ معاویہ کی ناک خاک علود ہو اور اس پارٹی کے اوپر ان لوگوں کے اوپر لانت ہو جنہوں نے نبی کی سنت کو بغز علی میں چھوڑ دیا بغزی علی اور حبی علی کا ذکر ہے ہم تو بغزی معاویہ تو کئی میں موجود ہی نہیں ہے تو یہ کوئی پیدا کرنا مقصد نہیں ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں مقصد ہے تو یہ ساری حدیثیں ہم بخاری مسلم سے پیش کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کہیں لیکن آپ کہیں کہ اصل سازش کی تھی بخاری مسلم نے تو بخاری مسلم کی جائز روحانی اولاد انجینئر مندلی مرزا صاحب ہیں جو اس مشن کو آگے لے کے چلے تو سر میں اس تغمے کو لینے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر آپ ان حدیثوں کو بیان کرنے پر میرے اوپر جھوٹے الزام لگائیں گے تو پھر آپ من سے مزاج نہیں ہوں گے کیونکہ کہتے ہیں چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو تو میری روحانی ماں امام بخاری امام مسلم ہے جن سے میں نے حدیثیں نکل کی ہیں اور اس سے بھی پہلے نبی الاسلام کی جو فرمان ہے جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ نبی الاسلام یعنی یہ نبی الاسلام کے فرمان ہے نا کہ امبار کو باغی جماعت قطر کرے گی امبار ان کو اللہ اور جنت کے رب بلائے گا اور مخالف جماعت دوزق کی طرح بلائے گی تو اہل سفین کو دوزق کی طرح بلانے والی جماعت امیر شام کی جماعت کو باغی اور دوزق کی طرح بلانے والی جماعت کس نے کہا تو یہ نبی الاسلام نے بغز معاویہ پیدا کیا تو آپ کہہ دیں تو ٹھیک ہے پھر ہم تو تیار ہیں تو ہم کہتے ہیں صرف ہم پہ نہ فت ادھر آپ خموش ہو جائیں پبلک کے ڈر سے ہو سکتا ہے علیہ گی میں کہتے بھی ہوں کیونکہ چندہ زور لگا ہی دیتا ہے کبھی جوش ماری جاتا ہے تو کیا ہی دیتے ہوں کہ یار کاش نہ کہا ہاں ہاں جب یہاں بھی آپ کے ایک اہلہ حدیث عالم کو جب ہم نے کہا کہ یار یہ آپ لوگ مطلب فرقہ واریت پھلا رہے ہیں آپ نہ نام رکھیں تو کیا نبی الاسلام کا بھی نام مسلمان وہ کہتے ہیں نبی الاسلام بھی اہلہ حدیث تھے اگر کوئی نبی الاسلام کو اہلہ حدیث کہہ رہا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو اس کا تو کوئی لاز ہی نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسے نبی الاسلام اہلہ حدیث تھے اسی طرح کا بغز مہاوی عام پھلا رہے ہیں دونے جھوٹ ہیں